موسیقی تو آپ کے مرشد کامی نے دیکھا کہ میں نے بلیس جندر اب وہ کمال آ چکا ہے کہ اب جا کے یہ دوسرے لوگوں کے راہ دبائی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں گرموں کو لائے تو آپ نے اور اور رہو فرمایا فرمایا علی اب تمہاری ضرورت اور لوگوں کو ہے لہذا میں تمہارا مرشد ہو کروں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم کہا پاکستان اس وقت تو پاکستان کا نام نہیں دار مرحل آپ لاہور کے علاقے میں چلے جاؤ جسے مرکز الاولیاء کہا جائے یعنی اولیاء کا لاہور اس وقت سے مرکز رہا ہے اولیاء کہا آنا جانا آنا دوروں کیا میں صلی اللہ تعالیٰ نے دیلینا اس وقت سے قائم رکھا ہے تو یہ بھی ملک پاکستان کے اوپر بڑا فضل و قرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مرکز الاولیاء لاہور جیسا شہر جو ہے وہ جن کے پاکستان کو عطا فرمائے جب آپ لوکم نے فرما کہ تم لاہور کلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اکثر بھلاو جو بھٹکتے کھٹتے ہیں جو راہِ بھنا سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارکہ سے بھاگے ہوئے ہیں تو بھلاو ان کو اتنا اصلی مقصد بتاؤ کہ تم رب نے پیڑا دیو گیا تو آپ نے بہت بہت آتنا حضور سے اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر سکتا یہ باتیں جو میں عرض کرنا ہوں یہ ذرا تین مجھن کرتے جانے کیونکہ یہ سارے نکتے ہیں بلیس پر میں انشاء اللہ تعالیٰ کرنا آپ نے دست پستہ ان کی حضور کیا میں سوال کر سکتا ہوں تو مرشد کامل نے فرمایا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو عرض کی حضور باہتا تو پہلے سے ہی میرا قمیر بھائی اور آپ کا برین شاہ حسین خفاگی وہاں کے موجود ہیں رحمت اللہ تعالیٰ تو وہ بھی آپ کے مورید ہیں اور وہاں کنوں میں تو وہاں میرے جانے کیا ضرورت ہے سبحان اللہ اب جب سوال کرنا ہوں پوچھو کیسے اپنے شہر سے سبحان اللہ آپ نے فرمایا یہ سوال کرنے کا موقع نہیں ہے جو میں مرشد ہوں اگر تم نے اپنا بھیر مجھے مانا ہے تم میرے موید ہو تو میرے حکم کی تعمیر کرو اور جو میں گہر ہوں گے کام سر انجان سے سبحان اللہ آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں وہاں سے لوگوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں لاہور میں جیسے ہی پہنچے اس وقت تو دروازے ہوا کرتے ہیں شہر کے آج میں وہ موجود ہیں تو وہاں میں جب دروازے پہ تونسے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کو لائے کرتے ہیں جنگٹے کی صورت ہے جلوس کی شکت اور صورت اتیاد کی ہے کندوں میں ایک جنادہ اڑا ہوا تو آپ نے ان لوگوں سے پڑھ کر پوچھا کہ یہ جنادہ کس کا ہے یہ کون شخص ہے جس کا تم جنادہ ہو رہی ہے یہ مجید رکھا کے لے گی جا رہے ہیں اب وہ دیکھو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت شاہ حسین بفاری زنجانی رحمت اللہ تعالی تو آپ کے غوراں دل کے اندر وہ بات پھر سے آگئی کہ قربان جاؤں اپنے مرشد کامل کے میں نے یہ سواد پوچھا تھا کہ وہاں پہلے سے موجود ہے تو آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کے دل بہت کم رہ گئی تو مجھے فرما کہ جاؤ جا کے پہنچو اب اس کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے تمہاری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے سبان اللہ تو میرے لوگ تو یہ مرشد کامل کے نگاہ ہوئی ہے وہ اپنے مجدوں کے تمام کر حالات میں واقع ہوتا ہے اور کون اس کی زندگی اور موت سے بھی واقع ہوتا ہے سبان اللہ